گوڈ ماننگ فرنس میں نمیج راج اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل راج ٹیکنیکل اینالیسس آج کا ڈیٹ ہے چھبیس سپٹمبر دوزار اکیس آج ہم لوگ جن سے اس کے اوپرمتلی پریویو کر رہے ہیں وہ ہے جن سا ٹیک جہاں پہ سارے ٹارگیٹ اچیو ہے ایمینم فیننس اگین سارے ٹارگیٹ اچیو ہے جے کب کیا آپ ہی سے بائی کرنا چاہیے یا پھر تھوڑا اور ویٹ کرنا چاہیے اس کے لئے ویڈیو ضرور پورا دیکھیں پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیپس ملے گی جو آپ کو شیئر انالیسس کرنے میں کافی مدد کرے گا ساتھ میں آپ کوئی بھی کمپنی کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے تو جلدی سے میرے کمنٹ باکس پر بتائیے تاکہ آپ اس پر جلد سے جلد ریسرچ کر کے ویڈیو بنا سکو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کہے تو جلد سے سبسکرائب کیچئے تاکہ آپ کو بھی ریگولر اپ ڈیٹ ملتا رہے میرے چینل کی یو ایس پی یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو صحیح سپورٹ اور ریجسٹنس بتانے کی کوشش کرتا ہوں میرے چینل کی دوسری بڑی ڈیو ایس پی ہے کہ میں یہاں پہ ہر فرائڈے سٹریڈے سنڈیز منتلی پریو بناتا ہوں یعنی کہ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ریگولر ویور ہے اگر وہ ان سے پہ انویس کر رہے یا ٹریڈ کر رہے تو ان کو ہر مہینے ان کے سپورٹ اور ریجسٹنس ریگولرلی اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ساتھ میں آپ میری پلیلیسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے کٹیگری ویس کلاسفیکشن کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں آج ہم لوگ جن شیئرز کے اپر منتلی پریویو کر رہے ہیں بڑھ اس سے پہلے آپ یہ اوپر دیوے لنک پہ ضرور دیکھیں جہاں پہ میں نے پچھلے میں نے انہی تینوں شیئرز کا منتلی پریویو بنیا ہوا تھا بات کریں جن سر ٹیک کی جن سر ٹیک کمپنی کیا کرتی ہے کونسی کٹیگری میں آتی ہے یہ سارا انفرمیشن جاننے کے لئے آپ یہ اوپر دیوے لنک پہ ضرور دیکھیں جن سر ٹیک کا میں نے لاش ٹیم ویڈیو بنایا تھا 20 آگست 2021 کو تب اس کی کلوزنگ تھی 428.45 سپورٹ 1 دیا تھا آپ کو 285 کا سپورٹ 2325 سپورٹ 3375 ریجسٹنس 1 425 ریجسٹنس 2460 اور ریجسٹنس 3 ہے 500 جن سر ٹیک اگر آج کی ڈیٹ پہ دیکھیں گے یہ ہے 509.25 یعنی 26 سپٹیمبر 2021 کو سپورٹ 1 ہے اس کا ابھی 375 سپورٹ 2425 سپورٹ 3475 ریجسٹنس 1 525 ریجسٹنس 2 575 ریجسٹنس 3 625 ہائیس اگر آپ اس کا دیکھیں گے یہ ہے 587 روپیز اور اس کا اس مہینے کا لہشت ہے 420 روپیز 15 پہ سے جن سر ٹیک کا جب میں نے اس کا ویڈیو بنے تھا تب یہ اراؤنڈ 300 کے لیول پہ تھا اگر وہ انشیس پہ فالو کر رہے تو دیفنیٹلی آپ سوچیے 300 سے 500 پر شیئر آلموش 200 روپیز کے بینفیٹ میں ہیں آپ لوگ اب بات کریں ایم ایم فینینس کی ایم ایم فینینس کمپنی کیا کرتی ہے کونسی کیٹیگری میں آتی ہے یہ سارے انفرمیشن جاننے کے لیے آپ یہ اوپر دیئے وی لنک پہ ضرور دیکھئے ایم ایم فینینس کا میں نے لاش ٹیم ویڈیو بنے تھا 20 آگست 2021 کو تب اس کی کلوزنگ تھی 142.95 سپورٹ 1 دیا تھا 120 کا سپورٹ 2 130 کا سپورٹ 3 140 ریزیسٹنس 1 150 ریزیسٹنس 2 160 ریزیسٹنس 3 ہے 170 ایم ایم فینینس آج کے ریٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے 26 سپٹیمبر 2021 کو اس کے جو کلوزنگ ہے 181.95 ہے سپورٹ 1 140 سپورٹ 2 160 سپورٹ 3 180 بٹ ریزیسٹنس 1 بھی ہے 180 ریزیسٹنس 2 200 اور ریزیسٹنس 3 ہے 220 ہائیس اگر آپ اس کا دیکھیں گے یہ 187.70 ہے اور اس کا اس میں نے کا لویسٹ ہے 138.55 اس کو میں نے اپنے 2 لیکس کے کلوزنگ میں بھی سامل کیا تھا اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ میں نے ایم ایم فینینس کو 150 کے راؤنڈ لیا تھا اس کے بعد وہ گر کے 138 تک گیا بردیفنیٹلی جو میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں سپورٹ لیول پہ اگر آپ بائی کریں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آپ اس پہ ہولڈ کر سکتے ہیں آپ اس کا ویٹ کر سکتے ہیں بات کریں جیک آب کی جیک آب کمنی کیا کرتی ہے کونسی کیٹیگری میں آتی ہے یہ سارا انفرمیشن جانے کے لیے آپ یہ اوپر دیئے ویڈیو لنک پہ ضرور دیکھیں جیک آب کا جب میں نے ویڈیو بنائے تھا تب اس کی کلوزنگ ایراؤنڈ ہنڈڈ سے بھی کم تھی اور اس کے بعد جب میں نے آپ کو ٹارگیس دیئے تھے وہ اچھی ہوئے آلموسٹ آپ کا ٹارگیس ڈبل ہوا تھا بٹ اس کے بعد اس میں کریکشن آیا جو میں آپ کو سٹاک مارکٹ ٹیپس میں ہمیشہ بولتا ہوں کوئی بھی شیئر بہت سپیڈ میں جائے گا تو دیفنیٹلی اس پہ کریکشن آئے گی تو جو آپ نے اگر پہلے انویس کیا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ نے بعد میں انویس کیا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے جیک آپ کا جب میں نے لاشٹ ٹیم ویڈیو بنایا تھا 20 آگست 2021 تب اس کی کلوزنگ تھی 122.70 سپورٹ 1 دیا تھا آگے 90 کا سپورٹ 2 110 سپورٹ 3 130 ریجسٹنس 1 140 ریجسٹنس 2 150 ریجسٹنس 3 تھا 160 جیک آپ آج کے ریٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے 26 سپٹمبر 2021 اس کے جو کلوزنگ ہے 133.85 سپورٹ 110 سپورٹ 230 سپورٹ 350 ریجسٹنس 1 150 ریجسٹنس 2 170 ریجسٹنس 3 190 آئیس اگر آپ اس کا دیکھیں گے اس بار ہے 153.70 جو میں نے آپ کو دیا تھا ریجسٹنس 2 اور اس کے اس میں نکال لوشت 117 جو ہے almost سپورٹ 3 کے نیچے گیا تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے جیسے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں صحیح سپورٹ اور ریجسٹنس دے کر اس طرح آپ بھی مجھے سپورٹ کیجئے ویڈیو کو